اوہ بغیرہ تو تمہارے پاس خود کے پارلیمنٹیرینز کو تنخواہ دینے کے لیے بجڑ تو ہے غریب عوام کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس کیا چاہ رہے ہو کیوں مرنا چاہ رہے پاکستانی عوام کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نوجوان کو تم نے موت پہ آمادہ کیا ہوا ہے وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا بلکہ وہ مرنے پہ آمادہ ہے وہ مرنا پسند کرتا ہے تمہارے ملک کے اندر رہنا پسند نہیں کرتا نہیں چلایا جاتا تم سے ملک چھوڑ کے جاؤ یار کسی اور کے حوالے کر دو یار کم سے کم یہاں رہنے والا جو پاکستانی ہے وہ سکون اور سکھ کی زندگی تو گزارے گا نا یار وہ یہی کہتا ہے تم سے اچھے تو وہ انگریز تھے ان کے اندر کم سے کم انسانیت تو ہوتی نا یار وہ کم سے کم ہمارے درد کو دیکھ لیتے نا نیشن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے سلام علیکم ناظرین نیشن پوائنٹ کے جانب سے آپ کے دل کی آواز کاشف احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین میں آج جو بولنے جا رہا ہوں وہ آپ کے دل کی آواز ہے آپ نے سننا ضرور ہے آپ نے خود سے سوال ضرور پوچھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کہاں پہ کھڑا ہوں میں کس جگہ میں کھڑا ہوں ایک زمانہ تھا جب یہاں پہ نوجوانوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ کو فری میں ویزے دیے جاتے آپ جاؤ کسی باہر کے ممالک میں جا کے کمال ہو تو میرا پاکستانی کہتا تھا نہیں میرا مرنا جینا اس ملک کے اندر ہے کیونکہ میرا پاکستان محبے وطن تھا آج ایک چھوٹے بچے سے بھی تم سوال پوچھو کہ بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے وہ بولے گا سیر میں نے میٹرک کرنا ہے میٹرک کرنے کے بعد ڈنکی مارنی ہے باہر جانا ہے کیوں کہہ رہا ہے نہیں اس پاکستان کے اندر رہ کے مرنے سے بہتر ہے ڈنکی میں جاؤں گا اگر بچ گیا تو زندگی بنے گی اگر مر گیا تو مر جاؤں گا کیوں کہ میرے پاکستان کا نوجوان مرنے پر آمادہ ہے پاکستان پر رہنے پر آمادہ نہیں ہے وجہ کیا ہے میرے ملک کے اندر جتنے بھی راہ ہے میرے ملک کے اندر جتنے بھی کرت حکمران ہیں میرے ملک کے اندر جتنے بھی بغیرت حکمران ہیں انہوں نے میرے ملک کے نوجوان کو مفلوج کر کے رکھا ہے انہوں نے میرے ملک کے نوجوانوں کی روٹی چھینی ہے انہوں نے میرے ملک کے نوجوانوں کیا عدم اعتدال اور اس کا استحقان چھینہ ہے کیوں بھئی کیا بگاڑا ہے تمہارا تم نے یہ کیوں کر رہے ہو تمہاری اپنی اولادیں تو بھئی عیش آیاش میں ہیں لیکن پاکستان کے اندر غریب نوجوان جو ہے بھوک اپلاس سے مر رہے ہیں ان کو کھانے کے لئے تین وقت کی روٹی محسر نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ملتے دن میں جاکہ کمپنیوں میں جواب کے لئے جاتے ہیں اتنے چکر وہ کارتے ہیں ان کے پاس جواب سینی ہے وہ صرف اس بات پر امادیں یا تو ہم نے مرنا ہے یا ہم نے اس ملک میں نہیں رہنا ہے بھئی اس حد تک تم نے پاکستانی نوجوانوں کو گرایا ہوا ہے میرا یہ پیغام پاکستان کے نوجوانوں کے لئے ہے اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا ہے جاکہ ان تمام حکمرانوں کے گریبان پکڑو جاکہ ان سے سوال پوچھو میں تمہیں ماچس کی ڈبی میں بھی ٹیکس دیتا ہوں میرے وہ ٹیکس کے پیسے جاتے کہاں ہیں تم جو تنخواہیں لیتے ہو وہ میرے ٹیکس کے پیسے سے لیتے ہو ان سے جاکہ سوال پوچھو میں بھوک سے کیوں مر رہا ہوں مجھے تین وقت کی روٹی کیوں نہیں مل رہی آپ تو جاکہ مزے کر رہے ہیں آپ کی اولادیں بیٹھ کے کھا رہی ہوتی ہیں کیسے ہوتا ہے یہ سوال کبھی تم اپنے رایا سے نہیں پوچھتے بجا کیا ہے جاو میرے نوجوانوں پکڑو ان کے گریبان نکالو ان کو باہر ان سے سوال پوچھو جاتے یہ پیسہ کہاں ہیں یہ جو پارلیمان کے انتر بیٹھے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں اپنے پارلیمان جو پارلیمنٹیرین سے ان کی تنخواہوں میں تین سو پرسن انہوں نے اضافہ کر دیا سوال پوچھے کیوں کرا ہے ایسا کہتے ہیں ملک میں مہنگائی ہے اور جو تنخواہ دار ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں صرف دس پرسن اضافہ کیا ہے سوال پوچھے کیوں کہتے ہیں بجڑ نہیں ہیں اللہ کے بندے بغیر تو تمہارے پاس خود کے پارلیمانٹیرینز کو تنخواہ دینے کے لیے بجڑ تو ہے غریب عوام کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس کیا چاہ رہے ہو کیوں مرنا چاہ رہے ہیں پاکستانی عوام کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نوجوان کو تم نے موت پہ آمادہ کیا ہوا ہے وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا بلکہ وہ مرنے پہ آمادہ ہے وہ مرنا پسند کرتا ہے تمہارے ملک کے اندر رہنا پسند نہیں کرتا نہیں جلایا جاتا تم سے ملک چھوڑ کے جاؤ یار کسی اور کے حوالے کر دو یار کم سے کم یہاں رہنے والا جو پاکستانی ہے وہ سکون اور سکھ کی زندگی تو گزارے گا نا یار وہ یہی کہتا ہے تم سے اچھے تو وہ انگریز تھے ان کے اندر کم سے کم انسانیت تو ہوتی نا یار وہ کم سے کم ہمارے درد کو دیکھ لیتے نا وہ کم سے کم انہیں اس چیز کا علم تو ہوتا نا یار یہاں پہ رینے والی غریب رہایا جو ہیں وہ بوک اور افلاس سے مر رہی ہے وہ کم سے کم وہ اس بات کا تو سوچ لیتے نا یار تم نہیں سوچتے ہو تم بغیر ہے تو تم کمینے ہو یار تم نے سارے کے سارے پاکستانی عوام کے ٹکس کے پیسوں سے کھا کے اپنی جائراتیں بنا دی اپنی اولاد کے لیے تم نے سب کچھ کر دیا لیکن پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنے کو راضی نہیں ہو اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا تمہارا غریبان پکڑے گا تم سے بھی یہ سوال پوچھے گا کہ تم نے آخر کیا کیا ہے تمہیں میں نے حکمرانی دی تھی تمہیں میں نے لوگوں کا رہبر بنا کے بیجا تھا تم نے کیا کر دیا اللہ کے بندے اللہ سے ڈڑو خوف کھاؤ مرنا ہے سب نے ان قبروں میں سب نے آنا یہاں جا کے یہاں تمہیں صرف اور صرف وہ کام آئے گا جو تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہے یقین کر پاکستانی نوجوانوں کی جو آہیں اللہ کے پاس جاتی ہے بیش میں پردہ نہیں ہے ان میں سے کوئی نہیں کوئی آواز واد ضرور جاتی ہوگی ان کی آج جس دن تم لوگوں کو لگے گی اس دن تمہیں نہ دینے کے نہ لینے کے پڑ جائیں گے اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ کتنی سخت ہے